پری سے پوچھا وہ مچھلی کیسے بنی بہت زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے وہ دونوں بہت غریب تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا لیکن خوش قسمتی سے ان لوگوں کی جھوپڑی روما گھر کے سامنے ایک تالاب تھا جس میں مچھلیاں تھی وہ آدمی روز دو تین مچھلیاں پکڑ کر لے جاتا اور اس کی بیوی پکا لیتی اور وہ دونوں مل کر کھا لیتے لیکن وہ آدمی ہر وقت پریشان رہتا تھا کیونکہ اس کی بیوی ہمیشہ اس سے لڑتی جھگڑتی تھی کہ یہاں گاؤں میں رہ کر روز مچھلیاں نہیں کھا سکتی لیکن شوہر نے اسے کئی بار سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ جتنا دیتا ہے اسی میں شکر ادا کرنا چاہیے لیکن اس کی بیوی پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا ایک دن شوہر بیچارہ بے حال تالاب کے کنارے پہنچتا ہے کہ کچھ مچھلیاں پکڑ کر اپنی اور اپنی بیوی کا پیٹ بھر سکے جب اس نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال پانی میں ڈالا تو اسے لگا کہ جال کہیں اٹک گیا ہے تو وہ جال کھیچنے لگا لیکن جال اسے بہت بھاری لگا پھر بھی اس نے جیسے تیسے کر کے جال نکال لیا جب اس نے جال نکالا تو حیران و پریشان رہ گیا کیونکہ یہ جال میں ایک بہت عجیب و غریب مچھلی پھس گئی تھی اس نے حیران ہو کر اپنے دل میں سوچا کہ اتنے بڑے تالاب میں اتنی بڑی مچھلی وہ یہ سوچی رہا تھا کہ وہ مچھلی اچانک غائب ہو کر ایک پری بن گئی دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے اس سے پہلے وہ ڈر سے بھاگ جائے پری نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسے کچھ نہیں کرے گی بلکہ وہ تو اس کی شکر گزار ہے کہ اس نے پری کو پانی سے آزاد کیا اس نے پری سے پوچھا کہ وہ مچھلی کیسے بنی تو پری نے اسے کہانی بتائی کہ اسے ایک جادوگر چاہتا تھا اور جادوگر پری سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا لیکن پری نہ تو اسے شادی کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کو پسند کرتی تھی جب یہ بات جادوگر کو پتا چلی کہ پری اسے نفرت کرتی ہے تو جادوگر غصے میں آ کر پری کو مچھلی بنا کر پانی میں قید کر لیا اگر مجھے تم یہاں سے نہ نکالتے تو شاید میں زندگی بھر اس پانی میں قید رہتی جب یہ سارا واقعہ اس نے سنا تو اس کو پری پر بہت افسوس ہوا تب اس نے پری کو اپنی غربت اور لڑاکو بیوی کی داستان سنائی تو پری نے اس سے کہا کہ فکر مت کرو تم نے مجھے پانی سے آزاد کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اس لئے میں تمہاری تین خواہشات پوری کر دوں گی اور پری نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ دھیان رکھنا مجھے کوئی غلط خواہش پوری کرنے کو نہ کہنا یہ سنتے ہی وہ بہت خوش ہوا اور جلدی سے جا کر اپنی بیوی کو ساری بات بتا دیتا ہے تو اس کی بیوی بھی بہت خوش ہو جاتی ہے اور پری کو دیکھ کر اس کے من میں لالت جاگ اٹھتی ہے پری جب ان سے پہلی خواہش پوشتی ہے تو میاں صاحب کی بیوی جلدی سے کہتی ہے کہ ہمیں بہت سارے پیسے چاہیے اتنے پیسے کہ ہمیں زندگی بھر کے لیے کافی ہوں یہ سن کر پری کہتی ہے کہ تم دونوں اپنے گھر جاؤ اپنی آنکھیں بند کرو تو وہ دونوں بھاگے بھاگے اپنے گھر جا کر آنکھ بند کر لیتے ہیں جب تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ پری ان کی پہلی خواہش پوری کر چکی ہوتی ہے لیکن بیوی پھر بھی بہت افسردہ ہو کر کہتی ہے کہ ہم نے اس سے صرف پیسے مانگے ہیں بہت بہت شہر والا گھر تو نہیں مانگا میاں صاحب اس سے کہتا ہے کہ فکر مت کرو کل وہ پری آئے گی تو ہم اس سے بڑا گھر بھی مانگ لیں گے لیکن بیوی میاں صاحب سے لڑتی ہی نہیں بلکہ اس پری کو برا بھلا کہتی تھی جس نے اس کو اتنے سارے پیسے دیئے ہیں میاں اسے بہت سمجھاتا ہے لیکن یہ جانتے ہوئے کہ میری بیوی پر میرے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس لیے وہ چک ہو گیا دوسرے دن جب پری طالعب کے کنارے پہنچی تو میاں بیوی اس کا پہلے سے انتظار کر رہے تھے جب بیوی نے پری کو دیکھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور پری کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا کہ ہمیں آج ایک بہت بڑا گھر چاہیے پری نے پھر وہی بات دھورائی کہ اپنے گھر جا کر آنکھیں بند کر لو وہ دونوں جلدی سے گھر جا کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دیتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت خوبصورت اور بڑے گھر میں پایا جو کہ محل سے کم نہ تھا تیسرے دن جب پری آئی تو کہا تم لوگ اپنی تیسری خواہش بھی بتا دو تاکہ میں اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤں یہاں صاحب کی بیوی نے کافی دیر تک سوچا کہ اب کیا مانگو میرے پاس تو سب کچھ ہے میرے پاس تو بہت سارے پیسے اور بہت بڑا گھر ہے اور اب میں پری سے کیا مانگو کافی دیر سوچ بچار کے بعد اس کے دماغ میں ایک بری خواہش نے جنم لیا اور پری سے کہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے آج تم ایک ایسا جادو کرو کہ آسمان کے ستارے آکیم ہمیں سجدہ کریں یہ سنتے ہی پری کے پر کھل گئے کیونکہ یہ ایک بری خواہش تھی پری نے ان دونوں سے کہا کہ اپنے گھر جا کر اپنی آنکھیں بند کر لو دونوں نے گھر جا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں جب دونوں اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو یہ دونوں کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں اپنی وہی پھٹی پرانی جھوپڑی میں پڑے ہیں یہ دیکھ کر میاں صاحب کی بیوی بہت رونے پیٹنے لگی کہ دھوکہ ہو گیا بیوی کے چلانے سے اس کے میاں کو یاد آ گیا کہ پری نے مجھے پہلے سے ہی کہا تھا کہ کوئی بری خواہش مت کرنا جب وہ اپنی بات اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہاری ہی وجہ سے ہمارے پاس جو بھی تھا وہ بھی نہ رہا یہ سن کر اس کی بیوی کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس نے لالچ میں آ کر بری خواہش کا اظہار کیا اور پری ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور یہ دونوں اپنی بری خواہش کے انجام کی وجہ سے غریب کے غریب رہ جاتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو موسیقی موسیقی